آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس تحقام پاکستان پارٹی بن جانے کے بعد پنجاب میں الیکشنز کے دنوں میں کیا صورتحال ہوگی اگین میں نے جیسے انٹرو میں بھی یہ بات کی کہ آپ کو وہاں پہ بیٹھے ہوئے کچھ مشیر بھی نظر آتے ہیں جو اس کیابنٹ کا حصہ ہیں پھر الیکشن کیمپین میں یوزلی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ آپ حکومتوں کی پرفارمنس پہ مہنگائی پہ عوامی ایشیوز پہ بات کر رہے ہوتے تھے بٹھاونگ دیس پیپل ان یور اون پارٹی جو کہ کیابنٹ کا حصہ ہیں کیسے مہنگائی یا کسی اور چیز پر آپ تنقید کر سکتے ہیں تو پھر واقعی ان کے پاس واحد چارہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ سیٹ ارجسمنٹ گھائی رہ جائے گا ابھی جو جو نئی پارٹی بنی استقام پاکستان پانٹی آپ یہ بتائیں کہ ابھی یہ عوام کو کیا کہیں ابھی ریز ہوئی ہے اس میں الیکٹی بل تو اتنے زیادہ کبھی پی ٹی اے میں زیادہ سٹرونگ کے واپس آئے ہیں کہ بہت دیں تھوڑا بہت ہوگا زیادہ نہیں ہوگا تو یہ ایکیس بات پہ بہت ہوں گے اپنا میرے فیسٹو کیا بناتے ہیں اپنا سلوگن کیا بناتے ہیں اور پھر دی ویل ہیب تو ورک ای ایم ایم کیونکہ میرے خیال میں اگر حکومت بنے گی جو کہ تین مہینے کے دن مجھے لگتا ہے کہ یہ کبھنٹ چھ مہینے تو لائے گی کبھنٹ چاہی گی کیا مہت چلائیں اس لیے ڈیزول ہونے کے بعد تھی کہ دے تو شو پرفارمنس پی اے ملین کے پاس سب چوڑے بیگج یہ ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ اٹلیس ٹھے مہینے اگر میں صحیح سمجھوں دیکھیں میں یہ حکومت کوشش چاہے گی اس لیے کہ ورنہ تین ابھی اگر کر دیتے ہیں تو ان کے بعد نا پرفارمنس ہے نا ڈیلیور کی ہے سوائے کچھ بھی نہیں کیا سوائے گال گلو چوڑ تو شاکان اب چون جا چون تو بھی لگا بات کر رہی ہے ہم آپ کے لئے کیا کر رہے ہیں کیا کیا ہے اور کیا کریں گے یہ بات ہے پاکستان جو پارٹی ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں وہاں جو لوگ آگئے ہیں لوگ ان سے ناراض ہوں گے ان کی ویلیو کم ہوگی کم اس لیے ہوگیا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ اس پر کم ہوگیا کہ جو ہی ان سے ناراض ہوں گے اور وہ ظاہر ہے کہ آپ پارٹی چھوڑ کے جائے ہوں گے سو اس لیے یہ تین مہینے تو پاکستان مستقام پارٹی کو بھی چاہیے چھے مہینے چاہیے ہوں گے یہ مل کے زور لگائیں گے کسی طریقے سے کہ یہ الیکشن مارچ سے پر میں چلے جائیں تاکہ چھے مہینے میں یہ پارٹی مستقام ہو جائے وہ پارٹی ڈیلیور کر لیں ایک تو یہ ہے سیکنڈ یہ کہ کمپیٹیشن پنجاب میں ہونا ہے پنجاب میں اس لیے ہونا ہے پی ایم ایل این نمبر ون پی ایم ایل کیو نمبر ٹو پی ایپل پارٹی نمبر ثری پاکستان سکام پارٹی این ریمننس آف پی ٹی آئی یہاں پر سب سے بڑا رول آتا ہے پی ٹی چیئرمن کا کہ وہ کیسے ری سٹیٹیجائز کرتے ہیں کیسے اس کو ری وزٹ کرتے ہیں اور پارٹی کو کیا وہ ابھی سمال سکتے ہیں یا اپنے وزٹ ایٹیچوٹ کی وجہ سے وہ انا کی وجہ سے ایگوں کی وجہ سے پارٹی کو بھی ختم کر رہے ہیں now is the time ابھی بھی لوگ پارٹی میں پی ٹی آئی میں ویڈ کر رہے ہیں مجھے مجھے ہر اس نواز صاحب اس میں یہ بھی ذرا زمنی سوال کرنی کی مجھے اجازت دیں کہ چیئرمن پی ٹی آئی آپ نے کہا کہ وہ سنبھال سکتے ہیں یا آگے لے کر آ سکتے ہیں یہ تب تک بہت سارے لوگوں کا جو تجزیہ آتا ہے کہ جیسے ابھی رانہ سنہولہ نے بھی کہہ دیا کہ دو سے تین ہفتوں میں ان کے خلاف قانونی کاروائی آپ دیکھ رہے ہوں گے پھر القادر ٹرسٹ میں بھی بہت سارے ایسے ایویڈنسز ہیں جو ان کے خلاف جاتے ہیں یا نو میں کے واقعات کی پلاننگ میں ان کی گرفتاری کا معاملہ ہو یا ڈسکوالیفیکشن کا معاملہ ہو تو یہی چیئرمن پی ٹی آئے رن کر رہے ہوں گے یا شاہ محمد قریشی صاحب کی جو خواہش ہے وہ پوری ہوگی اگزیٹلی آپ کی جو بات ہے میں وہ ہی کہنے لگ رہا تھا کہ دین ہی ویلے پر ڈسائیڈ کہ کیا انہوں نے کیسی پیٹس کرنے ہیں اپنے لیگل ٹیم کو لینا ہے اور فور در ٹائم میں ان شامل قریشی کہتے ہیں کہ جب پہلے گونے اپنے جانشین بنایا ہوئے کہ جی آپ اس پارٹی کو سمالیں میں اپنے آپ کو کلیر کرتا ہوں دین آل فارم بیک یونٹے ایویل اناؤنس تو داپنی ووٹرز کہ میں ڈریکشن دے رہا ہوں کہ جی یہ آپ شامل قریشی پارٹی گیڈ ہیں اور بھی اپنے نیٹیم بنا رہے ہیں آپ سب نے ان کو دینے کی نظریاتی کو تک میں بھی ابھی بھی انٹیکٹ ہوگا تل تا ٹائم اور پھر وکٹم کاٹ بھی یہ کھیلے گے جس کے اوپر جائے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ویلوگ کرتے رہیں گے جیازے نوازشیدہ بھی تو باہر بیٹھے ہیں پارٹی چلا رہے ہیں پارٹی چلیشن بنی لیا ہے یہ موئی کے لیے یہ ٹھیک نہیں اس لیے ہے کہ آپ کو ہم پارٹی میں اس وقت پاکستان میں کوئی سمپل مجورٹی کی پارٹی آنے چاہیے سمپل پارٹی آئے گی تو پاکستان کو پانچ سال میں اس مسلاح سے نکالے گی اگر آئی ہم پارٹی تو وہ ہی ہوگا کیا ہوگا جی بلیک میں ٹھیک ہے اچھا آپ پہ ٹھیک ہے حریص دواز سب یہ فرمائیے گا میں واپس اس پہ آنا چاہتی ہوں جس پہ میں ہمیشہ سے بہت بات کرنا چاہتی ہوں اور کرتی بھی آئی ہوں لیکن انفورشنیٹلی ایسا لگتا ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز بھی اس کے آگے بے بے بس ہیں کیونکہ اب جس بھی سیاستدان سے ملیں گے جو ایک نظریہ کے ساتھ اپنی پارٹی سے منسلک ہو لیڈرشپ سے منسلک ہو جو لویلسٹس ہوتے ہیں پارٹی کے وہ سائیڈ لائنگ کر دیا جاتے اور پی ٹی آئی کے اندر بھی ایسا ہوا پھر ایسے لوگوں کو موقع ملتا ہے جو الیکٹیبلز ہیں جو ہر دور میں ہر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں جب ایک سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے تو تب تک سب ٹھیک ہے جب نقصان ہوتا ہے تو اس کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے ہیں ابھی بھی بہت سارے لوگ جو آپ کو شاید نظر آئے پیپلز پارٹی میں یا پی ایم ایل این میں تو ایسے لوگوں کو ہر دور میں کیوں موقع اوپن آرمز ایمبریس کیا جا رہا ہوتا ہے مجھے یاد ہے جب پی ٹی آئی میں لوگ جا رہے تھے تو یہ لوگ بیٹھ کے قانون سازی کی بات کرتے تھے کہ قانون بننا چاہیے اور ایسے لوگوں کو دوسری جماعت میں آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے لیکن اب وہ سب بھول گئے جب پی ٹی ای بنے تو یہی پرابلم تھی وہ کہتے ہیں جو مالکہ بھی ایٹلاکٹیبلز نہیں ہیں ہم ہم الیکشن نہیں جیتنے ہیں تو انہوں نے بھر مار کر دی ایٹلاکٹیبلز آنے کی یہ وہ ایٹلاکٹیبلز ہیں جو پی ایم ایل این میں بھی رہے تھے اس کے بعد پیپل پارٹی میں تھے پھر اس کے بعد پی ٹی آئی میں آئے اور اب اس کے بعد بھی دوسری پارٹی میں تھے سو ناو آئی تینگ ایک اپنیس لوگوں میں آگئی ہے کہ دی ڈونٹ اکچپ تیس ٹائپ پیپل ان دے گونڈ کے جن کا وہ نظریہ ہو نظریہ کی شاست کریں اور وہ ایک پارٹی سے ننچلے گی جیتے ہیں ایک تو یہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے اگر استقام پاکستان پارٹی میں یہ لوگ الیکشن لگتے ہیں تو یہ جو اپنے ورڈنٹ لائیں گے وہ پانچ چھ سات ہزار ہوں اپنے پروینشل سے یا نیشل کونسٹینسی سے لائیں گے ایک تو یہ ہوگا سیکنڈ یہ جو میں خلیدات کی بات ساتھی دیکھیں یہ پیسے لیتا ہے کچھ کوئی ویلیو نہیں ہے اس کو امریکن بلکل گورنگیس کے اپنے تعلق نہیں ہے اس کو آپ نے بات بلکل سے بلکل کی بات کر لیں افغانستان میں ہماریٹ وومنز کی بات کریں کشویر کی بات کریں پاکستان کی بات کریں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو پیمنٹ ہو پیسے دیں اور اس کے بعد پاکستان پیسے چل رہے گا اس سے زیادہ کہیں کوئی ویلیو نہیں ہے پاکستان میں کی بات سمجھتا ہے وہاں کی جو پیسے کٹھے کر پیسے دیتی ہیں یہ بولتا ہے جو پیسے کونٹیکٹ کتم ہوتا چکتا ہے اب شایست میں یہ بات یہ ہے کہ اس وقت دیکھنا یہ بڑا ضروری ہے کہ پی ایم ایل این پر فارمس دکھائے سب سے ضرور ہے اس وقت کہ آپ پر فارمس دکھائیں اگر اپنے الیکشن میں آنے اگلے سال اور میرے کے لئے میں اتحادیم جو پارٹی جو ہوگی ہم شہر کہ وہ مجھے جو لگتا ہے کہ یہ اس طرح پر پاکستان پارٹی ہوگی کیا یہ تین مہینے میں بہتا ہے اور وہ قائل ہم سکنے یہ ایک بیٹھ پوسٹر اللہこんにちは اس ایم ایٹ کو ہے جوNG میں بہتا ہے کہ ایم ایسو ساوڈ ہو جائے گی ایو آگست میں اوکٹوبر لمہند سے ایک ایک دن پہلے اسم كلمہ نیزولی کرتے ہیں سو چھ مہینے سا savoir پاکستان کے لیے عوام کی میندیت گفرمت سمپلہ مجاندیت ستا ہے داکہ وہ کچھ عوام کے لیے بلاک بلک کام کریں